اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پنجاب پیجن پوائنٹ پروازینوسکوں کے لیے آپ کا دوست حاضر ہے تو ہم جو ہے وہ کبوتر کی بازی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کبوتر کو بہت ہی زبردست طریقے سے بازی کے لیے تیار کیا جاتے ہیں تو پہلے ہم نے جو ہے وہ کبوتر کی بازی کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں ٹمپریچر کے حساب سے تو اب جو ہے ہم اسی طرح جو ہے نا وہ کبوتر کو موڑ کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈے کے لیے کبوتر کو کس طرح جو ہے وہ بازی کے لیے تیار کیا جاتا ہے کس طرح کبوتر سے جو ہے وہ بہت ہی زبردست پرواز سے لی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے جو ہے وہ پہلے کبوتر کی بازی بھی جو ہے وہ ٹمپریچر کے حساب سے کی ہے کہ یعنی کہ گرمی کی شدت کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ کبوتر کی بازی کے لیے تیاری کی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ کبوتر کی بازی کی تیاری جو ہے وہ گرمی کی شدت کو یا تیمپریچر کو مرد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے تو ہم نے جو ہے پہلے ویڈیوز میں جو ہم نے چالیس تیمپریچر سے کم کے لیے کبوتر کو بازی کے لیے تیار کی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے موڑ کے لیے کپوٹر کے لیے ویڈیوز بنائی ہے کہ کس طرح کپوٹر کو سیکنڈ ڈے کے لیے دوسرے دن کے لیے یا پھر موڑ کے لیے کس طرح کپوٹر سے بہت ہی لمبی پرواز اور بہت اچھی پرواز کس طرح لی جاتی ہے تو اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ٹیمپریچر کے حساب سے ہی باقی ویڈیوز بھی بنانی ہیں کہ کبوتر کو جس طرح ہم نے 40 تیمپریچر سے کم کے لئے کبوتر کو بازی کے لئے تیار کی ہے اسی طرح ہم نے چالیس تیمپریچر سے اوپر کے لئے بھی کبوتر کو موڈ کے لئے تیار کرنے ہے کہ کس طرح وہ کبوتر بہت ہی زبردست ورواز کرتا ہے تو اس کے لئے جن بردرز نے جو ہے وہ میرے چینل کو نئی سبسکرائب کیا ہوا تو وہ بھائی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میڈی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں کیونکہ یہ چینل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں جو ہے کبوتر کو ہر طرح سے جس طرح کبوتر سے پرواز لیتے ہیں کبوتر کی ڈیلی بیسز پر پرواز ہوتی ہے اور کبوتر کو موڈ لگتے ہیں اور کبوتر کی بازی کی تیاری ہوتی ہے تو ہم نے جو ہے ہر چیز آپ کے ساتھ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ اوپن کر دینی ہے یعنی کہ ہر چیز آپ کے سامنے کے کس طرح جو ہے وہ کبوتر کو ہم بہت ہی زبردست طریقے سے پرواز لے سکتے ہیں اسی طرح دیسی چیزیں اور انگلیس چیزوں کو جب میں ملا کے کبوتر کو تیار کیا جاتا ہے تو کبوتر بہت ہی زبردست پرواز دیتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اپنے برادر سے معذرت کے یار میں اتنی دیر کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ سوری یار میں جوب میں کافی مصروف رہا سیزن چل رہا تھا جوب کی طرف سے اور میں ایک کمپنی میں جو ہے وہ ایز ای ڈاکٹر جوب کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے تو سیزن چل رہا تھا اس لیے جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے لیے تخیر ہوئی اس کے لیے میں اپنے برادر سے اور اپنے بھائیوں سے معصرت خواہوں کے انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ ریگولر لی انشاءاللہ ویڈیوز آیا کریں گے ٹھیک ہے فرنس چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کے یہ ہم نے جو ہے وہ کپوٹر کے لیے موڑ تیار کیا ہے کہ کپوٹر کو چالیس ٹمپریچر سے کم کے لیے کم چالیس ٹمپریچر سے کم کس طرح کپوٹر کو بہت ہی زبردست موڑ لگایا جائے تو ہم نے پہلے جو ہے وہ پارٹس بنا لی ہیں ہمارے چار پارٹ بنے ہوئے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ پانچوان پارٹ ہم بنا رہے ہیں چوتھے پارٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے کپوٹر کے لیے صبح کے ٹائم جو چار بجے ہم نے گولی لگانی ہے وہ کپوٹر کو دیا اور کپوٹر کو صبح چار بجے صاف کر کے ہم نے گولی دے کے چھوڑ دیا تھا اب آگیا ہے کپوٹر کا بازی کا ٹائم کہ اس کو ہم نے جو ہے نا وہ بازی پہ چھوڑنا ہے تو کون سے طریقے سے جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے کپوٹر جو ہے نا وہ بازی پہ چھوڑا جائے ظاہری بات ہے ہم نے جو بازی پہ چھوڑنے کے ٹائم بھی کپوٹر کو گولی لگانی ہے اور دیسی اور انگلش گولی لگانی ہے اور کپوٹر کو جب ہم سیکنڈ دے دوسرے دن پرواز لیتے ہیں تو کپوٹر کو ہم ساتھ خوراک بھی دیتے ہیں باداموں کی ٹھیک ہے تو ہم نے کس طرح جو ہے وہ کپوٹر کو بازی پہ چھوڑنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ تقریباً کپوٹر کی خوراک کے حساب سے ایک دو بادام کا فرق تین بادام کا فرق ہو سکتا ہے کہ اگر تو آپ کا کپوٹر جو ہے وہ زیادہ خوراک حضم کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا ان میں دو تین بادام کا فرق ڈال سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کپوٹر جو ہے وہ کم خوراک حضم کرتا ہے آپ کو کپوٹر کو جو مالک ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ میرا کپوٹر جو ہے وہ خوراک زیادہ حضم کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے مقدار دی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم موڑ پہ کپوٹر کو جاتے ہوئے خراک دیتے ہیں تو یہ میں نے جو ہے نا وہ تیرا بادام جو ہے نا نکال لیں تیرا بادام کے موصلی جو ہے نا وہ خوراک دیتے ہیں یہ نارمل کبوتر کو دی جاتی ہے کہ یعنی کہ نارمل خوراک دی جاتی ہے اگر کبوتر آپ کا زیادہ حضم کرتا ہے خوراک تو آپ ایک دو بدم جو ہے نا وہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کبوتر جو ہے وہ کم خوراک حضم کرتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ایک دو بدم کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیرا بدم آپ نے لینے آپ نے بدموں کو جو ہے وہ رات کے ٹائم بھوکے رکھ دینا ہے بھوکے رکھنے کے بعد آپ نے صبح کے ٹائم جب آپ نے ساڑھے ساتھ بجے یا سات بجے یا آٹھ بجے آپ بازی پہ چھوڑتے ہیں چھوڑنے سے بازی پہ چھوڑنے سے دس منٹ پہلے آپ نے ان باداموں کو جو رات کو آپ نے بھوکے رکھے ہوئے ہیں ان کے چھلکے اتار لینے ہیں چھلکے اتار کے آپ نے یہ کٹر کی مدد سے جو ہے نا ان کو بالکل بریک پیس کر لینے ہیں ٹھیک ہے بریک پیس کرنے کے بعد آپ نظری بات ہے کہ بودھر جو ہے وہ باداموں والی خوراک پہ لگا ہوتا ہے تو آپ جب یہ اس کے آگے کر کے رکھیں گے پیس تو آپ کا کٹر کھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ کٹر کو اوپر سے اوپر سے جو آنا آپ نے کٹر کو جو ہے نا یہ بیس سے پچیس سی سی تک پانی دے دینے ٹھیک ہے ازاری بات ہے کٹر کو ہم سیکنڈے کے لیے پرواز لے رہے ہیں اور چالیس ٹمپریچر سے کم پرواز ہے تو ازاری بات ہے چالیس ٹمپریچر کوئی زیادہ ٹمپریچر نہیں ہوتا لیکن سم ٹائم جو ہے وہ ٹمپریچر فلکٹویٹ کرتا رہتا ہے کبھی بہت کم آ جاتا ہے کبھی بلکل چالیس کے پاس چلا جاتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں وہ چالیس سے کم کر رہے ہیں یعنی کہ چالیس سے بلکل بھی کم نہیں کہ یعنی کہ آپ چالیس سے پینتی سے چالیس کے درمیان جو ہے وہ کبوتر کو اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں موڑ کے لئے اگر آپ کا سیکنڈے پھر اس کے بعد موڑ آ جاتا ہے تو اس کی ہم جو ہے نا ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ بتا دیں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ کا موڑ پہ موڑ آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ میں ایک موڑ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے پہلے دن کبوتر برابر ہو گئے اور دوسرے دن سیکنڈے کبوتر دوبارہ پھر پرواز پہ آ رہے ہیں تو آپ نے کس طرح جو ہے وہ کبوتر کو پرواز میں سیکنڈے کے لئے اچھی پرواز لے کے آنی ہے تو آپ نے یہ 20 سے 25 سی سی کے درمیان جو ہے پانی دے دینا ہے دس منٹ پہلے یہ لاسمی آپ نے کم سے کم دس منٹ پہلے لاسمی دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی ٹائم دے کے اڑا دیں گے تو ذاری بات ہے وہ کبوتر تھوڑا سا تلخی منائے گا تنگ ہوگا آپ دس منٹ پہلے لاسمی خوراک دیں آپ نے جو ہے اوپر سے خوراک دے کے 20 سے 25 سی سی پانی دے دینا ہے تو اب آپ نے جو ہے وہ کبوتر کو اس کے ٹائم گولی کون سی لگانی ہے ذاری بات ہے ہماری جو ہے وہ ویڈیو اگر میں ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنے لگ جاتا تو ذاری بات ہے ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو یہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے پہلے بھی کشتوں والی گولییں شیئر کی ہیں ذاری بات ہے ہم تیمپریچر پہ اور موڑ پہ کبوتر کو اڑا رہے ہیں تو ہم نے جو ہے اسی حساب سے کبوتر کی گولی بھی بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس کے بعد کبوتر کو جاتے ہوئے ہم نے جو گولی دینی ہے دیسی کشتوں والی اور انگلش والی انشاءاللہ وہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس پارٹ میں آپ کے ساتھ ہم نے خوراک شیئر کی ہے کہ ہم نے جو سیکنڈ کبوتر کو خوراک دینی ہے وہ کونسی دینی ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو آپ نے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ گولی بھی شیئر کریں گے جو ہم نے کبوتر کو چالیس ٹمپریچر سے کم جاتے ہوئے دینی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ